آپ نے چیلنج کیا نا آپ نے چیلنج کیا کہ ہولی قرآن میں کہیں بھی اگر وقت لکھا تو آپ بتا دیں میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں میں دکھا رہا ہوں یہ لگے میرے پاس ہولی قرآن دکھ رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے جی آپ مجھے دکھائیے اس میں کہاں WAQF لکھا ہوا دکھائیے مجھے قرآن 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 کس جوال میں نازل نازل ہوا ہے بتائیں گے ہمیں آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک سکر ہمارے ساتھ رمیش بھٹانی بھی بھٹانی کیونکہ دلی بھٹانی بت Jaguar زبان pom Entertainment جا رہا ہے ان مندروں کی طرف سے کہ ہمارا یہ مندر کئی ستر سال کئی اسی سال کئی اس سے بھی زیادہ پرانا ہے اب وقم نے کس آدھار پر دعویٰ کیا ہے رمیش بھٹانی جی پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا مندر کتنا پرانا ہے اور وقم نے جو دعویٰ کیا تھا اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کوئی نوٹیس آیا تھا نہیں ایسا ہمارے پاس نوٹیس نہیں آیا لیکن اخباروں میں پڑھا آیا ہم نے اور یہ جو اس سے پہلے بھی ایک بار کہا گیا ہے کہ یہ مندر جو ہے جمین پر بنایا ہے جو کی مندر ہمارے کو یہ انیس سو اٹھاون میں ہم نے یہ جمین خریدی تھی شہری وکاس منترالے سے اور اس ٹائم کے منتری تھے شریف مہرچند خندہ جی وکاس شہری منتری مہرچند خندہ جی تھے انہوں نے انیس سو اکسٹھ میں اس کا ادھگارڈن کیا ہے جس کا پتھر آج بھی ہمارے مندر کے باہر لگا ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جمین وکاپ بورڈ کیا آپ بتائیے جے اس کے بعد ہوا کیا یہ بتائیے دوہزار انیس میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ سامنے آتی ہے جس میں کاجہ تاکی وکاس زمین ہے اس کے بعد ہوا کیا آگے ہم دوہزار چوبیس میں بات کر رہے ہیں سر اس کے بعد ہمارے ہمارے پاس کوئی ایسا ہم نے نہ کوئی جواب دیا ہے نہ ہمیں کوئی نوٹس آیا ہے اوکے یعنی اس کے بعد کوئی نوٹس آپ کے پاس نہیں آیا ہمارے پاس نوٹس نہیں آیا کیونکہ ہم نے پہلے اس کا جواب آپ کے پاس سارے دکھومنٹس ہیں چونکہ آپ جس مندر کی بات کر رہے ہیں وہاں کا جو باہر سلہ پٹ لگا ہوا ہے اس وقت کے تتکالین کیندری منتری نے جو کیا تھا وہ سلہ پٹ بھی ہم نے دیکھا جی 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 میں ممتاز عالم رزوی جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ممتاز عالم رزوی جی بھئی اگر وقت کہیں دعویٰ کرے گا تو وقت بوڑ کے پاس بھی تو کچھ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے کوئی آدھار تو ہونا چاہیے کیسے آپ کہیں پر دعویٰ کریں گا اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے تو بے شک وہ وقت بوڑ کی زمین اور سمپتی ہوگی پرتیوز جی میں چار مصرے پیش کروں گا کہ کون سا دور ہے جاری ہے سیاست کیسی کون سا دور ہے جاری ہے سیاست کیسی رہنما خود ہوں لٹے تو حفاظت کیسی دیش کو یہ جو اندھیرے میں لیے جاتے ہیں تمہیں ممتاز بتاؤ یہ قیادت کیسی یہ جو جھگڑا پورا کھڑا کیا جا رہا ہے پرتیوز جی جس طریقے سے مندر مسجد اس میں ہم لوگ الجے جا رہے ہیں اور سچائی ہے کہ یہ سرکار جس طرح سے ڈیفنس کی زمین اور پوری پرپرٹی جو ہے پرائیویٹ کمپنیوں کے حوالے کر دیا جس طرح سے ریلوے کو پرائیویٹ کمپنی اور بڑے بڑے انڈسٹری ان کو حوالے ریلوے اور دیفنس کی زمین پر مجھے جا رہے ہیں ایک میٹ رہے ہیں روک جائیے پرتیوز جی یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے روک جائیے دیکھیں ایسا ہے ارے پرتیوز جی روک جائیے روک جائیے درہ سے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کر کے اور سارے مسئلے حل کر لیں گے چار چھے مندر دکھا دیں گے اس کے بعد چار چھے مسجد دکھا دیں گے اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے یہ جو اتنا بڑی لینڈ دکھائی جا رہی ہے اور ہندوؤں کے پیچھے یا ہندوؤں کو سامنے کھڑے کر کے یہ جو زمینوں کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو سمجھئے پہلے آپ جس طریقے سے پورے دیش کو بیچا جا رہا ہے کونسی ایسی چیزیں سرکار کی پبلی پروپٹی تھی جس کو بیچا نہیں گیا اور اب ان کی نظر یہ آپ پر پڑی ہے میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں اور اس ریپورٹ میں وقت کا دعویٰ ایٹھیک ہے دیکھیں ایسا ہے پرتیوز جی میں نے سنیے میں اقلام میں چیپ آرم نیشنل ہو رہا تھا پرتیوز جی سنیے ایک سیکنڈ ممتا جی ساداب جی یہ بتائیے کہ وقت بورٹ اگر کسی سمکتی پر یا لینڈ پر دعویٰ کرتا ہے تو اس کا بیسک آدھار کیا ہوتا ہے دیکھیں آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے تب ہی جا کے لوگوں کو لوگ سامنے آتے ہیں وقت کے پاس طاقت دی گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس طاقت کا کہیں نہ کہیں میں اس بات سے تو کم سے کم نور احمد ازہری کی سہمت ہوں کہ جو وقت پر جن جن کی سرکاریں رہی ہیں اور کیونکہ سرکاروں کے ساتھ جن لوگوں نے مل کر ذاتیاں کی ہیں ایسی بھی کئی مثالیں سامنے موجود ہیں جو وقت کی زمینوں پر ذاتیاں ہوئی ہیں ہندو بھائی پریشان ہوئے دکت یہ ہے وقت میں امنمنٹ ایٹ کی آوشتہ اس لیے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ چاہے اگر کوئی مسلم چاہے کہی مندر کی زمین آپ نے کتنے مندروں پر قبضہ کیا آپ بتائیے شاداف صاحب آپ نے کتنے مندروں پر اب تک قبضہ کیا آپ بتائیے آپ چیئرمین تو بہت دنوں سے ہیں کتنا قبضہ کیا آپ نے اس قانون کے تحت کتنی غیر قانونی زمین پر آپ نے قبضہ کیا بتائیے درست سے دیکھیں آپ کو میں تھوڑی سی گزارش آپ سے کر رہا ہوں اگر آپ سن لیں گے ہمیں بتائیے نا آپ اہم داری کی پوست پر بیٹھے ہوئے وہ آپ خود چیئرمین ہیں میں ادھر سنیے آرام سے پہلے سن لیجئے ہم سن رہے ہیں ہم آپ کی منصہ سمجھ گئے آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ نے کتنا قبضہ کیا آپ نے قبضہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے یہاں تیزتے چلا کہ اس کا حل نہیں نکل سکتا نہیں نہیں حل نکالنے کے لیے تو آپ آئے نہیں آپ کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بہت اچھا ہے کیونکہ آپ سرکار کی گھوڑ میں پیٹے ہوئے کیونکہ سرکار کے آپ نمائن ہیں آپ بتائیے نا آپ چیئرمین ہیں آپ نے کتنے زمینے ہڑپی اب تک ایسے مت کیجئے آپ نے کتنے زمینے ہڑپی ہمیں یہ بتائیے آپ سن لیجئے بتاؤں گا تو جب سنیں گے تب تو بتاؤں گا بہت سے رہیں گے آپ نے ہڑپی بتائیے کہ کہاں کھاں کی منصہ روپے آپ نے قبضہ کیا بیماری ہے کہ آپ کو بتائیے سن لیجئے آپ نے سوال پوچھ لیا میں نے سمجھ لیا میرا اتھر لیجئے میرا دون کے اندر ہمارے یہاں ایک کاملی قبرستان ہے آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ بتاتا ہوں سروے میں قبرستان مسلمانوں کے نام پہ چڑھ گیا جو ہندو راجپوت پریوار تھے انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہمارے بڑوں نے آپ کو دے دی ہم نے دے دی اس کے اوپر آپ قبرستان بنا لیجئے وقت نے جب 1984 کا سروے ہوا تو سروے میں وقت چڑھ گیا ان کے خسرا کھتونیوں سے کٹا نہیں اور کیونکہ ان کے خسرا کھتونی سارے پیپرز میں موجود ہیں تو اس نے کیا ہوا کہ دونوں کے بیچ میں کنفلکٹ آ گیا ہندو مسلمان آپ سے سوہر خراب ہونے پہ آ گیا دونوں کے بیچ میں دونوں پکشوں نے چاہا کہ ہم کمپرمائز کر لیں یہ وقت ایک کی دکت آ گئی کہ وقت کہیں بھی once a وقت always a وقت جو یہ لائن ہے جب یہ لائن آ جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہمیں کمپرمائز کرنا چاہیے لیکن ہم وہاں وقت بھی جانبو اس کے کمپرمائز نہیں کر سکتا کیونکہ ایکٹ اس کے ہاتھ باندیتا اس لئے سنشو دنکیا ہو شکتا دوسری بات میرا ماننا یہ ہے ممتاز صاحب سن لیجیے گا میرا ماننا یہ ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں جو ہوا ہو گیا ہمیں ایسی نظیر بنانی ہے کہ آپ سی سوہر شمجی شمجی میں لٹوں گا آپ کے پاس میں ایک بار خیر سے گاؤنڈ زیرو کا رکھن ہوں گا جہاں پر شیوانگ خبارے سنیو جی اس وقت جڑے ہوئے ہیں شیوانگ ذرا وہ ڈاکومنٹ بھی دکھائیے گا جو دلی علپسنکھیا کا آیوکی وہ ریپورٹ تھی جس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دلی کے چھے پراجین مندر وقت کی زمین پر بنے ہیں جرہ اس ریپورٹ بھی دلی اس ریپورٹ میں انہوں نے کئی سارے انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انہوں نے کب وقف کے گیجٹ نوٹیفکیشن میں اس کو رکھت اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کب اس کو یہ بتایا کہ وقف کے گیجٹ نوٹیفکیشن میں یہ موجود ہے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھئے پنہ نمبر یہ 641970 641970 کو انہوں نے کرا تھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ پوری سوچی جانی کری جس میں انہوں نے باقاعدہ فوٹو گرافی بھی کری فوٹو بھی کیچی تو دیکھئے یہ ایک مندر ہے جہاں پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں مندر انکروزڈ بک فلین یہ انہوں نے دعویٰ کرا اس کے بعد اور مندر آپ دیکھئے مندر انکروزڈ بک فلین یہ ایک اور مندر مندر ہے منگلاپوری کا یہ دیکھئے یہ اور مندر ہے اور مندر constructed by encroachment on وقت land opposite to maskid یعنی مسجد کے ٹھیک سامنے جو مندر بنا ہوا ہے وہ وقت کی لینڈ پر ہے اس کے علاوہ ایک اور پراؤچین شیو مندر ہے منگلاپوری کا اس پر انہوں نے دعویٰ ٹھوک دیا کہ مندر constructed by encroachment on وقت land opposite to maskid اس کے علاوہ ایک اور دیکھئے مندر constructed by encroachment on وقت land opposite to maskid تو دیکھیں کچھ اس طرح یہاں سے لگاتار ایسے ایسے مندر جو ستر سال پہلے اسی سال پہلے سو سال پہلے بنے ہوئے ہیں جب بھارت میں وقف قانون کا نام و نشان نہیں تھا بھارت میں سنٹرل وقف کاؤنسل کا نرمار نہیں ہوا تھا وقف نے اپنی سمپتیاں نہیں خوشید کریں تھی اس سے پہلے کا مندر بنے ہوئے لیکن انہوں نے ان سب ہی مندروں کے اوپر ناصر وقف نہ دعوات ہوکا بلکہ یہاں تک انہوں نے بول دیا کہ مندر تو وقف کی زمین کو قبضہ کر بنے تو دیکھیں یہ کچ حالت ہے یہاں پر اور اس پوری ریپورٹ میں خالی مندر نے مندر کے علاوہ کئی سارے ایسے سرکاری اسمارک ہیں کئی سارے ایسے سرکاری ستھل ہیں جس کو انہوں نے وقف بورڈ کی سمپتی قرار دیا تھا جی پرتوش اب بتائیے گا نور احمد ازری صاحب یہ تو پقاعدہ پورا ڈاکومنٹ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کن کن مندروں پر دعوات ہوکا گیا ہے میں نے آپ سے کہا نا میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا تھا کہ جس طرح سے جو بھی یہ سامنے سامنے آ رہا ہے اس کی شکتی ہے اس کو شکتی پہلے سے ملک کی ہے وقف بورڈ کو اور جو ہمارا سمبیدھان کب لاغو ہوا اور محلے اور بستیاں کب ہی درگاہیں درگاہیں بھی اترا اس میں اترا گھن میں توڑی گئی ہے شہید کی گئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مدد کی ان کو مدد کیا بات کر رہے ہیں اس پر آپ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں شمس جی یہی تو سوال ہے کیا یہ اسمیت شکتیوں کا بیجا استعمال تو نہیں ہے شمس جی دیکھئے دیکھئے میں چاہتا ہوں بدلاؤ ہو شمس بھائی شمس بھائی سنیں بدلاؤ ہو میرا ماننا یہ ہے لیکن اس کو جو جو طریقے کار ہے سرکار کا جس جو ڈھنورہ پیٹ کر کے سرکار ایک گینگ کھیل لہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھئے میں نور احمد صاحب میں آپ کو بھی ایک بات کروں گا پرتیوش بھائی پہلی بات کر رہی ہے جب کئی بار زیادہ تائم کٹ جاتی اس کا مسیوز ہوتا ہے اور وہ مسیوز کہیں نہ کہیں وقت بورٹ کرتا ہوا نظر آیا اس پر کئی سے کئی تک کوئی سنچہ نہیں اسی لیے امنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے 1913 میں امنٹمنٹ ہوا 1923 میں امنٹمنٹ ہوا 1916 میں امنٹمنٹ ہوا اور لگاتا تب سے اپنے امنٹمنٹ ہوتے آئے امنٹمنٹ اور ہو جائے گا تو یہ جو اتنا ماتم کرنے والے لوگ ہیں جو ماتم کر رہے ہیں امیشہ نان جی شاید یہی وجہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ چیک ان بیلنس رکھنے کے لیے ٹرانسپرینسی رکھنے کے لیے امیشہ نان جی اس کا آڈٹ ہونا ضروری ہے پورٹل پر ہر ڈیجیٹل رکارڈ رکھنا ضروری ہے اگر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تو پھر دکت آپتی کیوں ہے امیشہ نان مہاراج دیکھئے میں بڑی دیر سے پینلسٹ کو سن رہا ہوں اور جہاں تک یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے بھائی جب آڈٹ ہو جائے گا تو ساری چیز پسٹ ہو جائے گی لیکن یہ لوگ آڈٹ سے بھی کیوں گھبرا رہے ہیں آپ ایک چیز کو سمجھنے کا پریاس کیجئے پرتیوز جی کہ جب جب ہم وقف بوڑ کی بات کرتے ہیں سڑھے نو لاکھ ایکڑ جمین پر وقف بوڑ کا کب جائے اور یہ اس چیز کو سوکار کر رہے ہیں کہ جو آج ورطمان سرکار سے پورو کی جو سرکار تھی ان کے دورہ جو برشتہ چار کیا گیا وہ سارا آرہا ہے سامنے نکل کر اور کتنے دربھاگیے کی بات ہے بھائیہ جو پورو کی سرکار ہے تو ان کو سمرتن دینے والے بھی تو آپ ہی لوگ تھے آپ ہی کی تو سنگٹھن تھے آپ ہی تو ان کے رہنوما بن کر چلتے تھے ان کو گائیڈ لین کرنے کا کام کرتے تھے لیکن آج ورطمان سرکار نے ایک دوائی چھڑک دی ہے اس دوائی چھڑکنے سے جو کٹان ہوا ہوا آج وچھلیت ہو رہے تو یہ سارے کے سارے باہر نکل کر آگئے لیکن کتنے دربھاگی کی بات ہے پرتیوز بھائی کہ دلی کے اتنے پرانے مندروں پر بھی وقف بوڑ اپنا قبضہ کر دیتا ہے یہ ہرانے کی بات نہیں ہوگی کہ جی نیوچ کے چینل کے اندر کل ڈیبیٹ آ جائے تو مطلب بکے دوبے جی اب یہ بات تو نور احمد عزری جی نے بھی مانی کہ پورو کی جو سرکاریں تھیں اس وقت جتنے بھی وقف بوڑ کو دیکھ لیجے چیرمن کو دیکھ لیجے وہاں پر کیسے لوگوں کی نکتی کی جاتی تھی یعنی کی اس وقت اگر اسمیت شکتیاں ملی تھی پاور ملا تھا تو مطلب میٹھا میٹھا گب گب کڑوا کڑوا تھو تو مجھے لگتا ہے کہ پرتیوز بھی پہلے جاننے کی عوض شکتہ ہے 1913 میں سب سے پہلے 1913 یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ مغلیہ ساشن افغان ساشن سب ہو گیا تھا لیکن 1913 میں سب سے پہلے وقف ویلیڈیشن ایکٹ پاس ہوا تھا جس سے یہ کہا گیا تھا کہ ہاں کوئی مسلمان اپنی پروپرٹی کو اگر اللہ کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے وقف ویلیڈیشن ایکٹ کے بعد 1904 میں جو قانون بنا تو یہ ہوا کہ سرکار کے پاس ایک سلاکاری پرشد ہونی چاہیے تو وقف کاؤنسل بنا دی گئی وقف بورڈ جب بنا اور اس کو 1995 میں اسیمت پاور دی گئی اور یہ کہا گیا کہ وقف بورڈ جس دن یہ کہہ دے گا یہ پروپرٹی میری ہے تو یہ پریزیوم کر لیا جائے گا کہ وہ پروپرٹی اس کی ہے اب جس کو کلیم کرنا ہے وہ آ کر کہے کہ یہ پروپرٹی تمہاری نئی ہے یعنی کہ وہ صد کرے میں اس کا اونر ہوں دو ہزار سال سے بیٹھا ہوا ہوں اور میری پروپرٹی باپ دادوں پر اگر وقف یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میری ہے تو پھر اب مجھے صد کرنا ہے وقف کو نہیں صد کرنا جبکہ کانون کا سمپل نیم یہ ہے کہ جو کلیم کر رہا ہے اس کو پروف کرنا پڑے گا تو بقف اگر کلیم کر رہی ہے تو بقف کو پروف کرنا چاہیے تھا بقف کو مگدما کرنا چاہیے تھا لیکن ہوتا اُلٹا ہے اس لیے یہ سب گڑڑڑ ہو رہے ہیں تو یہ بات تہہی ہے میں دینیز جی گروہ کروں گا دینیز سنگھ جو کی انچارج ہے شمشان منگلہ پوری کے دینیز جی یہ بتائیے کہ یہ جو شمشان ہے یہ کتنا پرانا ہے کیا آپ کے پاس بھی کوئی نوٹیس آیا تھا سر نوٹیس نہیں آیا تھا اس میں دیکھا تھا پیپر اپر میں شپا تھا اور پھر ہمارے پاس کوئی بندہ بھی گیا تھا تو یہ لگ بگ سمشان گھاٹ ستر سال پرانا ہے کیونکہ چالیس سال سے تو میں ہی چلا رہا ہوں اس کو اس سے پہلے ہمارے سسوس سال پر وہ چلاتے تھے یہ جمین پالم گاؤں کی تھی یہاں تو کوئی مومنم تھا ہی نہیں سر اس ٹائم ڈپی ساسری جی مندر کے بارے میں جو پربندن سمیتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو خسرہ نمبر بھی ہے کئی جگہ ایسے مندر ہیں جو کی عبدان میں دی گئی زمین پر بنی ہوئی اور سب کچھ ریکارڈ ہے اگر آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے تو پھر وقب دعویٰ کرے یا کوئی اور دعویٰ کرے ٹریبینل میں چیلنج ہوگا معاملہ وہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دیکھئے پیپر بھی ہے اور دعویٰ اور سناتن بھی ہے سناتن ستھ ہیں مندر ان کے اجادی کے پہلے سے ہجاروں برس پہلے سے دعا پر تریتا ست جگھ سب میں مندر آیا ہے ان کا وقت پوڑے نندہ قانون ہے ان کا کوئی پرمان نہیں ہے کوئی پیپر نہیں ہے کوئی خسرہ خطیا نہیں ہے یہ جب رجسٹی جا کر کے بھوک دینا ہے کئی کچھ نہیں ہے کئی کچھ نہیں ہے سارے کاغذار موجود ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جانا ہے سنو بھائی سارے چیزیں موجود ہیں سنو تو کچھ نہیں ہے سارا اکبر کا گھوڑا گیا اکبر کا نمبر سب موجود ہے کوئی دعویٰ کا ہی نہیں سکتا اس طریقے میں جھوٹ مطلب کس طریقے میں جھوٹ بول لے ہو ترکے نہیں جو سرکار پلاننگ کر رہی ہے آپ سے جو چیز مانگے گی آپ دکھائیے جو کہ آپ کی ہے سنجے اگروال جی سنجے اگروال جی ایک سوال جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے ہندو پچھ کی طرف سے ہم کیوں جھوٹ بول لے ہو آپ کر رہے ہو پیپر ہی نہیں ہے ہمارے پاس پیپر نہیں ہے دکھائیں آپ کو پیپر ہم کتنا پیپر آپ جا کر کے دیکھ لیے بلکہ ہمارے پیپر توہ ہوکا بلکہ جو چیئرمنٹیں سرکاروں کے اشارے پر چوری کروائے انہیں پھاڑ کے پھیکوائے دیکھیں ممتاز صاحب انیک انیک پرکارکتہ برگلانے کا کام کر رہے ہیں برگلانے کا کام کر رہے ہیں یہ سچائی ہے جو موڑ کیا ہے ممتاز صاحب یہاں تو کاشی ویشونات مندر میں اور تاج مہل پر بھی دعویٰ ٹھوک دیا گیا تھا کیا بات کر رہے ہیں فتح پور سکری ملجب میں بھی دعویٰ ٹھوک دیا گیا پتنا کے گوھنگوں کے گاؤں میں دعویٰ ٹھوک دیا گیا تمیلاڈو کے اٹھارہ گاؤں میں دعویٰ ٹھوک دیا گیا تمیلاڈو کے ایک ہزار سال دلانے مندر پر دعویٰ ٹھوک دیا گیا اب ممتاز آلم کچھ نہیں بولنے گئے اب ممتاز آلم چکھ ہو جائیں گے اب ممتاز آلم نے اپنے برکتب میں یہ کہا کہ سینہ کی جمین کو بیچنے کا کام کیا جب جب وکو بوڑ کی بات آتی یہ سینہ کی جمین کو بھی بیچنے کا کام کرتے ہیں جب جب وکو بوڑ کی بات آئے گی تو امیر قدل بیانی دینے کا کام کرتے ہیں ارے ممتاز آلم جی نیشنل چینل پر آپ نے کہا کہ سینہ کی جمین کو بھی بیچنے کا کام کیا یہ فیکس کہا سے لاتے ہیں آپ لو یہ پڑھائی کہا سے کر کر لاتے ہیں آپ لو